نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سٹی ایچ میں آج ہم آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنکوٹر دینے کی پوری کوشش کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے آج کی ویڈیو کوشن نمبر ایک ہمارے شریف میں سب سے بڑا انگ کون سا ہوتا ہے دراصل ہمارے شریف کا سب سے بڑا انگ یعنی تنت نروس سسٹم تنتری کا ہوتی ہے جو ہمارے شریف میں کئی بھاگوں میں الگ الگ ویواجیت ہوئی ہوتی ہے کسی ویقتی میں تنتری کا تنتری کو ایک سیدھی ریخہ میں ماپا جائے تو اس کی لمبہ کئی کلومیٹر تک ہو سکتی ہے کوشن نمبر دو فاسی دیتے سے میں کالا نکاب کیوں پہنایا جاتا ہے دراصل فاسی دیتے وقت ایسا اس لیے کیے جاتا تاکہ چہرے کی حالت اور بھی زیادہ بیکان نہ ہو جائے کیونکہ فاسی جب دی جاتی ہے تو رسی کی جگہ سے نسوں میں رکت سنچا روک جاتا ہے چہرے کی نسے فٹ تک جاتی ہے اور چہرے کی بناور بھی بگڑ جاتی ہے کچھ یہی کارنے کی نکاب پہنا کر ہی فاسی دی جاتی ہے کوشن نمبر تین دھگتی میں چالیس سجار فٹ سے زیادہ گھہرہ گھڑک کیوں نہیں کھودا جا سکتا ہے دراصل اب ہم اس کا آپ کو کارن بتاتا ہے اس کا کارنے کی زوس میں ایک ایسی جگہ ہے جسے نرک قدوار بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا میں موجود سب سے گھہرہ بولور ہے کولا سوپر ٹی بورھول نام کے اس ہول کو انیس سو ستر میں زوس کے ویگانیکوں نے خودنا شروع کیا تھا امریکی ویگانیکوں کو چنوتی دینے کے لیے وہ جادہ سے جادہ گھہرہ گھڑک خودنا چاہتے تھے لگاتار انیس سال خودنے کے بعد سائنٹس بارہ کلومیٹر گھہرائی تک پہنچ چکے تھے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کی انہیں خدائی کو روکنا پڑا آخر کیا ہوا تھا ایسا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دسہ جسچ کے مطابق جیسے جیسے سائنٹس جمین کی گھہرائی میں خودائی کرتے گئے ویسے ویسے ان کی مشین کا تاپن تیجی سے بڑھنے لگا تھا جب وہ 12262 میٹر یعنی کی 40232 فٹ کی گھہرائی پر پہنچے تو مشینوں نے کام کرنا بن کر دیا اس وقت جمین کا تاپن 180 ڈگری سیلسک تک ہو گیا تھا اسے دیکھ ترکال کام روک دیا گیا تب سائنٹس نے اس ہول کا نام دور ٹو ہیل نرک کا دروازہ بھی دیا تھا دسہ جمین میں 12 کلومیٹر کی خودائی کرنا اپنے آپ میں کسی عجوبے سے کم نہیں ہے پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ستے سے لے کر دھرتی کے کور تک جتنی گھہرائی ہے اس کا 0.2% بھی یہ نہیں تھا کیونکہ سائنٹسوں کے مطابق دھرتی کا عصہ 6400 کلومیٹر نیچے ہے جہاں پہنچنے کا سوچہ بھی نہیں جا سکتا اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس انوکے کام کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے انوکی مسین پورے مس کا استعمال کیا گیا تھا ملٹی لیئر ڈیرنگ سسٹم والی اس مسین کے تارگیٹ ویل جو ہے وہ 15000 میٹر یا پھر 99000 فٹ ہے کوشن نمبر چار ایسی کون سی چیزیں جسے لڑکی پہنتی بھی اور خاتی بھی ہے دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسی ایک چیزیں جسے لڑکی خاتی بھی ہے اور اسے پہنتی بھی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے جسے لڑکی خاتی بھی اور پہنتی بھی ہے کوشن نمبر پانچ پتھوی پر رات و دن کیوں ہوتے دراصل پتھوی ایک گولاکار گیند ہے جو سورج کے چاروں اور یاترہ کے روپ میں گھومتی ہے اور گول گول چکڑ بھی لگاتی ہے پتھوی کو ایک طرف سورج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ انترک سے کافی دور ہو جاتی ہے سورج کا سامنا کرنے والے پکس پرکاس و گرمی میں نہایا ہوا ہوتا ہے جسے کی ہم دن بلاتے ہیں دوسرا جو پکس ہوتا ہے وہ شانت اور گہرا ہوتا ہے تتہ اس میں اندھیرہ ہوتا ہے اسے ہم رات بلاتے ہیں کیونکہ لگاتار پتھوی گھوم رہی ہے دن اور رات کے بیچ کی دیکھا ہمیں سکھ گرے کے چاروں اور گھومتی ہے پتھوی پر ایک دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے کوشن نمبر چھے ہوائی جارج میں لوگ ونڈو سیٹ پر بیٹھنا کیوں نہیں چاہتے ہیں دوسرا ٹرین میں ہم یاتر کرتا ہے تو اکثر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ونڈو سیٹنگ مل جائے پر اگر ہم ہوائی جارج میں یاتر کرتا ہے تو ونڈو سیٹ پر بیٹھنا نہیں چاہتے کیونکہ لوگوں کو اچائی سے بہت ڈر لگتا ہے یا گھورات ہوتی ہے کیونکہ ہوائی جارج جمین سے کئی ہجار اوپر فٹ اڑتا ہے اور ونڈو سیٹ پر بیٹھنے سے ہمیں باہر کا پورا ویو ساتھ دکھائی دیتا ہے ہم جمین سے کافی اوپر ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگوں کو ونڈو سیٹ پر بیٹھنا پسند نہیں ہوتا ہے کوشن نمبر ساتھ شادی کے بعد اکثر لڑکوں کا پیٹ کیوں نکل جاتا ہے دوسرا شادی کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں کا پیٹ نکل آتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی لڑکوں کو انہی چنتائے رہتی ہے یادی وہ گھر سے باہر رہتا ہے تو اپنے سادے کام خود کرنے پڑتا ہے جس کے قرآن ان کو شرم زیادہ کرنا پڑتا ہے ایسے میں جتنی کھانا یا کیرولی پیٹ میں جاتی ہے تو وہ سب خرچ ہو جاتی ہے وہ شادی ہونے کے بعد جیون میں ایک تھیراف سا آ جاتا ہے پتنی کے قرآن جیون میں آرام بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے ادھکتر کاموں کو پتنی ہی نمٹا دیتی ہے تو پتی چنتا مکت ہو جاتا ہے کھانا بھی اس کو اچھا ہی ملتا ہے جب آپ بینہ محنت کیے اچھا کھانا کھائیں گے تو شریف پر صدی دکھائے دے گا درستہ شادی کے بعد دماد کی سو سال میں کئی ساری دعوتیں بھی ہوتی ہیں اور اپنے رستدار بھی لڑکے کو پتنی صحیح دعوت کا نمٹن بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ پتنی کو گھومنے فننے میں باہر ریسٹورنٹ کا ویسٹ بوجن بھی ملتا ہے پتنی کو پرباویت کرنے کے چکر میں بھی پتی آئے دن بڑیے بڑیے خانہ کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں ایسے میں کھایا پیا سب سے پہلے پیٹ پر نظر آنا شروع کر دیتا ہے درستہ نکلا ہوا پیٹ ویقتی کی آرام طلب ویبھائی جنگی کو درستاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ویقتی کھاتے پیتے گھر کا ہے کوشن نمبر آٹھ منوسیے کے کس انگ میں تیجاب پایا جاتا ہے درستہ منوسیے کے پیٹ میں کہلاتا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کو اکتہ دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پسند پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اکتہ دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمیٹس کریں جائز یادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں نمشکہ دوستو